18 اکٹوبر 2004 کا دن تمیلناڈو کی مکی منتری جیلیلیتہ کا فون بجا سامنے تھے IPS عدیقاری کے ویجے کمار ویجے کمار نے جیلیلیتہ سے کہا مام، we have got him ویجے کمار کا اتنا کہنا تھا اور جیلیلیتہ نے کہا مکی منتری رہتے ہوئے مجھے اس سے اچھی خبر نہیں مل سکتی دراصل ویجے کمار جیلیلیتہ کو ویرپن کی موت کی خبر دے رہے تھے یہ وہی ویرپن تھا جس پر دو ہزار سے زیادہ ہاتھیوں اور 184 لوگوں کو مارنے کا عاروب تھا یہ اس دہشت بھرے نام کا انت تھا جس نے ڈیڑھ دشک تک دکشڑ کے دو راجیوں کی سرکاروں کی سانسوں میں دم کر رکھا تھا یہ وہی ویرپن تھا جس نے DSP کو کڈنیپ کر کے ایک ہزار کروڑ کی فیروتی مانگی جس نے دائیو کو اشارہ کیا اور اپنی دودھ موئی بچی کو مروا ڈالا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگل میں اسے تلاشتی پولیس کی بوٹوں کی آواز روتی ہوئی بچی کی آواز سن کر اس کے نزدیک آ جائے یہ ویرپن کی کہانی ہے وہ ہتھیارہ جس نے ایک فورسٹ ادھکاری کی ہتھیا کی اور ان کے سرکو دھڑ سے الگ کر اس سے فٹبال کی طرح کھیلتا رہا جسے سال 2004 میں اکٹوبر کے ایک دن 338 راؤنڈ فائر کے بعد مار ڈالا گیا دوستو آج ہم لوگ اس ویرپن کے آتنکی کی کہانی جاننے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کے رونگ ٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلیے بینہ دیری کیے ہوئے شروعات کرتے ہیں اس کی موچھیں اس کی پہچان تھی دبلہ پتلا شریر ہاتھ میں ہتھیار اور لمبی لمبی موچھیں اس کا یہ روپ اسی کے دشک میں پولیس کے لیے سب سے بڑا سردرد بن چکا تھا دکشر کے جنگلوں سے اس نے پورے دیش میں دہشت پھیلا دی تھی بات ہو رہی ہے دیش کے سب سے خطرناک داکو ویرپن کی دو دشک تک دیش میں خوف کا دوسرا نام بن چکا تھا ویرپن کبھی کسی پولیس آفیسر کی حدیہ تو کبھی فلم سٹار کی کیڈنیپنگ ہاتھیوں کا تو وہ جیسے سب سے بڑا دشمن تھا دو ہزار سے زیادہ ہاتھیوں کو اس ڈاکو نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا دوستو ویرپن کا جنگل 18 جنوری 1952 کو گوپی ناثم گاؤں میں ہوا تھا اور اس کا اصلی نام کوج منسوامی ویرپاد گارڈن تھا ویرپن کا جنو تو ایک چرواہی پریوار میں ہوا تھا لیکن 16-17 سال کی عمر میں ہی وہ عوید شکار کرنے والی گروہ میں جڑ گیا اس کے بعد ویرپن نے صرف 17 سال کی عمر میں پہلی بار ہاتھی کا شکار کیا تھا ویرپن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں کا شکار کرنے کی اس کی اپنی ٹیکنیک ہوتی تھی وہ ہاتھی کے ماتھے کے بیچ اور بیچ گولی مارتا تھا جس سے ہاتھی کی ترنت موت ہو جاتی تھی اس کے بعد سے ویرپن ہاتھیوں کا شکار کرنے لگا اور ان کے داتوں کی تسکری بھی کہا جاتا ہے کہ ویرپن نے ہاتھی دات کی تسکری کر خوب پیسہ کم آیا تھا اور پورے جنگل میں اس کا کاروبار تھا یہ وہ وقت تھا جب ویرپن نیا نیا آیا تھا اور اس سے پہلے تمیلناڈو میں ایک جنگل پیٹرول پولیس ہوتی تھی جو جنگل میں ہونے والی تسکری کو روکنے کا کام کرتی تھی اس پیٹرول پولیس کے چیف تھے جنہیں ریمبو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اپریل 1993 میں ریمبو کو ویرپن نے ایک بینر کے ذریعے بھدی بھدی گالیاں دی اس سب کے بعد ریمبو اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے ترنت ویرپن کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ریمبو پہلے جیپ سے جا رہے تھے لیکن راستے میں ان کی جیپ خراب ہو گئی اور وہ پولیس بس میں بیٹھ گئی ویرپن کو اس بات کا اندازہ تھا لہذا ویرپن نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا ویرپن دور سے ہی نظریں گڑائے بیٹھا تھا جب اس نے بس میں ریمبو کو پہلی سیٹ پر بیٹھے دیکھا تو اس کی اپنی گینگ کو سیٹی بجا کر اشارہ کیا تب ہی گینگ کے ایک صدس نے بارودی سرنگوں سے جڑی ہوئی بارہ بولٹ کار کی بیٹری کے تار جوڑ دیئے اس کے بعد اتنی زور کا دھماکہ ہوا کہ ویرپن بھی چونک گیا قریب تین ہزار ڈگری سیلسیس کا تافمان پیدا ہوا اور پوری بس ہوا میں اچھل گئی بس میں بیٹھے سبھی اکیس لوگوں کے ماس کے ٹکڑے اور شو نیچے گرنے لگے اس گھڑنا نے ویرپن کا خوف پورے دیش میں پھیلا دیا ویرپن کو بھی اس بات کا انتظار تھا اس ہتھیاکارنٹ کے بعد تو ویرپن موسٹ وانٹڈ کریمینل بن گیا ویرپن کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشن شروع کیے گئی پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا لیکن ویرپن کا کہہر اس قدر پھیل چکا تھا کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ویرپن کے جنگلوں سے جڑے قصے اتنے خوفناک ہیں کہ ستن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہتے ہیں اس خوکھار ڈاکو نے ایک ونی ادھکاری کو آتمن سمرپر کرنے کے لیے اپنے جال میں پھسایا اور پھر اس کا قتل کر دیا اس کے بعد اس نے اس فورسٹ آفیسر کے سر کو دھر سے الگ کر دیا اور اس آفیسر کی کھوپڑی کے ساتھ فوٹبال کھیلنے لگا اس کے چندن تسکر کا ایک اور بھیانک قصہ ہے کہتے ہیں 1993 میں ہی ویرپن کو ایک لڑکی ہوئی ویرپن جنگلوں میں رہتا تھا اور بچی کے رونے کی وجہ سے وہ ایک بار پکڑتے پکڑتے بچا رات کے اندھیرے میں جب ویرپن کی بچی روتی تھی تو اس کی آواز دو چار کلومیٹر دور تک سنائی دیتی تھی ایک دن اس کی بچی رو رہی تھی اور پھر ویرپن نے اس بچی کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبانے کا فیصلہ کیا تھوڑی دنوں بعد کرنا تک اس ٹی ایف کو ماری ماروو میں ایک بچی کا شب ملا اور یہ بچی ویرپن کی بیٹی تھی سوچئے کتنا خطرناک رہا ہو گا یہ ڈاکو سال دوہزار میں ویرپن کا خطرناک چہرہ ساؤت کی فلم انڈسٹری نے بھی دیکھا ساؤت کے مشہور ہیرو راج کمار کو ویرپن نے اگوا کر لیا تو فلم انڈسٹری میں ہر کم پمچ گیا پورے دیش میں یہ خبر نے سنسنی پھیلا دی سو دنوں تک اس نے راج کمار کو اپنے قبضے میں رکھا اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پایا کڈنیپنگ کے بدلے یہ سرکاروں سے اپنی مانگیں منوارا تھا جب اس کی مانگیں پوری ہو گئیں تب جا کر اس نے ایکٹر راج کمار کو آزاد کیا آپ کو بتا دیں کہ راج کمار کو چھوڑنے کے بعد ویرپن نے رجنی کانت کو بھی کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا ایک ریپورٹ کے انسار ویرپن نے رجنی کانت کو کڈنیپ کرنے کی ٹھیک ویسی ہی پلاننگ کی تھی جس طرح انہوں نے راج کمار کو کڈنیپ کیا تھا کچھ ریسرچ کے بعد ویرپن کے بارے میں جو جانکاریاں ملی وہ حیران کر دینے والے تھیں اور اس سے بھی زیادہ حیرانی بھرا وہ ڈراما ہے جو اسے مارنے کے لیے پلان کیا گیا تھا جی ہاں ویرپن کی کروڑتا دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اس کے اوپر کروڑوں روپائی کا انعام رکھا گیا تھا کرناٹک, تمیلناڈو, کیرل سمیت بھارت سرکار تک اس سے پریشان تھی ویرپن کو پکڑنے کے کئی بڑے بڑے آپریشن فیل ہو چکے تھے سرکار نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس چندن تذکر کا کیا کیا جائے سال دوہزار ایک میں تمیلناڈو کی مکی منتری جیلیلتہ نے سینئر آئی پی ایس ادھکاری کے ویجے کمار کو ایس ٹی ایف کا چیف بنایا کے ویجے کمار کو راج میں بڑھ رہی چندن تذکری اور ویرپن کو ختم کرنے کا عدیش تھا کے ویجے کمار نے ویرپن کو پکڑنے کا پلان بنایا اور اس کے بارے میں ساری جانکاریاں جھٹائیں کے ویجے کمار کو پتا چلا پھر وہ دن بھی آ گیا جب ویرپن کو جنگل سے باہر نکلنا پڑا دراصل ہوا یوں کچھ کہ ویرپن کے آنکھ میں بہت دکت ہو گئی جسے دکھانے کے لیے اسے جنگل سے نکل کر شہر جانا ہی پڑتا اسی بیچ ویجے کمار کو یہ جانکاری مل گئی کہ ویرپن اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے جنگل سے باہر جا رہا ہے اس کے بعد پلان کے تحت ایس ٹی ایف نے ایک ایمبولنس بھیجی جس پر سلیم ہاؤسپیٹل لکھا تھا پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے ویرپن نے اپنی موشیں ٹرم کر لی اور ایمبولنس میں سوار ہو گیا ویرپن کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی تھے ایمبولنس میں اس وقت ایس ٹی ایف کے ایک انسپیکٹر اور ڈرائیور موجود تھا کچھ اس طرح ہوا انکاؤنٹر بتایا جاتا ہے کہ جب ویرپن کے ہاؤسپیٹل جانے والے راستے پر ایس ٹی ایف پہلے سے ہی تینات تھی ایس ٹی ایف نے ایک ٹرک راستے میں اڑا دیا جس میں ایس ٹی ایف کے 22 جوان موجود تھی ٹرک دیکھ کر جیسے ہی ایمبولنس رکی تو پولیس نے پہلے ویرپن کو سرینڈر کرنے کو کہا پولیس کی وارننگ کے بعد بھی جب ویرپن نے سرینڈر نہیں کیا تو ڈرائیور اور ایس ٹی ایف کا جوان جو ایمبولنس میں موجود تھے وہ نیچے اتر گئے پھر ایس ٹی ایف نے ایمبولنس پر فائرنگ شروع کر دی جواب میں ویرپن کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی اس فائرنگ میں ویرپن کو صرف دو گولیاں ہی لگی تھی لیکن اس کی موت ہوگی بعد میں اس کے ساتھ ہی بھی انکاؤنٹر میں مارے گئی ویرپن کے مارے جانے کے بعد جب اس کی جانکاری جیلالیتا کو ملی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور انہوں نے ویجے کمار سے کہا کہ میرے مکہ منتری رہتے ہوئے مجھے اس سے زیادہ خوشی کی خبر نہیں مل سکتی تھی تو دوستو یہ تھی کہانی دیش کے سب سے خطرناک اور خونخار ڈاکو ویرپن کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو نیچے دیئے گے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے